جمہو اور کشمیر کے راج پال سیمان این این بہرہ جی راج کے مکمنٹری سیمان مفت محمد سعید جی کینڈر میں منتری پریشت کے میرے ساتھی سیمان نتین گڑکری جی آپی کے پرتینی دی اسی دھرتی کے سنتان کینڈر میں منتری پریشت کے میرے ساتھی ڈاکٹر چیتیندر سین جی راج کے اپمکھ منتری سیمان نرمال سین راج سرکار میں منتری سیمان سید محمد جی سیمان سنیل کمار شرما سیمان محمد اصرف میر سیمان پمن کمار گھپتا اور وشال سنگھا میں پدھارے ہوئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج میں سینگر میں ایک کارکم کے لیے گیا اور دوسرے کارکم کے لیے آپ کے بیچ آنے کا سو بھاگی ملا ہے ہم ورشوں سے ایک بات سنتے رہے ہیں کہ اگر وکاس کرنا ہے تو تین باتوں پر پراتھمکتہ دینی پڑتی ہے بجلی پانی اور سڑک یہ تین ملخود بیوستانیں اگر وکسیت ہو تو سماج کی اپنی طاقت ہوتی ہے کوئی وکاس کی نئی اوچائیوں کو پار کر لیتا ہے آج پورا وشو global warming climate change اس سے بڑی بھاری چنتہ میں ہے پورا وشو ان دنوں اسی مدوں کی چرچہ کر رہا ہے کہ جو تاپمان بڑھ رہا ہے اس کو کم کیسے کیا جائے یہ جو ہمارے گلیشیر ہے اس کو کیسے بتایا جائے جن گلیشیر سے ہمیں پانی ملتا ہے ان ندیوں کو کیسے بچائے جائے پراکروتک رکشہ کیسے کی جائے اور ایک بات اس میں دھیان میں آتی ہے کہ بجلی اتمادن کے راستے بڑھ لے جائے اور اس میں سب سے سرل پریابرن کے رکشہ کرنے والا مارک ہے وہ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی سوریہ شکتی سے پیدا ہونے والی بجلی ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی اور اس لیے پابن چککی لگانا سولار پینل لگانا ہائیڈرو پروڈیک لگانا یہ مانو جات کے کلیار کے لیے بھاوی پیڑی کو بچانے کے لیے ایک ساماجک دائی تو بنا ہے آج یہ جو بجلی کا پروڈیک کا لوکارپن ہو رہا ہے وہ بجلی تو ملنے والی ہیں بجلی سے ویکاس کی آترہ کو بل بھی ملنے والا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم آنے والی پیڑیوں کے کلیار کے لیے پریابرن کے رکشہ کا بھی ایک امدہ کام کرنے جا رہے ہیں بھارت ایک بہت بڑا لکس رکھا ہے ہنڈریٹ سیونٹی فائیو گیگا ووٹ رینیوبل اینرڈی ہمارے دیش میں میگا ووٹ تک ہی ہم سوچتے تھے ہزار میگا ووٹ پانچ جار میگا ووٹ دس جار میگا ووٹ لیکن گیگا ووٹ یہ شبد ہمارے دیش میں سنائی نہیں جیتا تھا آج یہ سرکار ہنڈریٹ سیونٹی فائیو گیگا ووٹ سولان اینرڈی بھینڈ اینرڈی کی وار جا رہا ہے تاکہ ہم پریابرن کی برکشہ کر سکے اور بجلی کے مادیم سے وکاس کے نئے دوار کھول سکے ہمارا ایک سپنہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں جب بھارت اپنے آجہادی کے پچتر سال مناتا ہوگا تب ہندوستان کے ہر گاؤں میں چوبیس گھنٹے بجلی اپلپد ہونی چاہیے اس کام کو گتی دینے کے لئے میں ریگولر مونیٹرنگ خود کرتا ہوں کچھ دن پہلے میں نے ایک میٹنگ میں پوچھا کہ ہمارے دیش میں کتنے گاؤں ویسے ہیں کہ جہاں ابھی بجلی کا کھمبا بھی نہیں لگا ہے اور دھیان میں آیا آجہادی کے قریب قریب ستر سال ہونے جا رہے اٹھارہ ہزار گاؤں اس دیش میں ایسے ہیں جہاں بجلی کا کھمبا بھی نہیں لگا ہے اب اس سے بڑا دربہ کیا ہو سکتا ہے اور اس لیم نے بیڑا اٹھایا ہے ایک ہزار دن میں جو کام ستر سال میں نہیں ہوا ایک ہزار دن میں مجھے دوسرا سپنا ہے فائل فون چارج کرنا ہے تو دوسرے گاؤں جانا پڑتا ہے اس تھیتی بدل نہیں ہے اور اس لیے چوبیس گھنٹے بجلی اگر پہنچانی ہے تو دیش میں بیعاپا گروپ سے بجلی کا اتپادن کرنا جروری ہے کوئلے سے بجلی مل رہی ہے گیس سے بجلی مل رہی ہے لیکن اب ہم دھیان کے اندریت کر رہے ہیں آج میں نے سری نگر میں جمہو کشمیر اور لڈاک اس شیطر کے سروانگین وکاس کے لیے اسی ہزار کروڑ روپیا کا پیکیج گوشت کیا ہے ان اسی ہزار کروڑ کے پیکیج میں لے لڈاک جہاں پر سولار انرجی کی بہت سمباؤنہ ہے وہیں سولار انرجی سے بجلی تیار ہو اور لے لڈاک اور کرگیل کے علاقے میں وہی سے بجلی اپتربت ہو اس کا بھی اس پیکیج کے اندر بیوستہ کی ہے حملے کا بھیان چلا ہے پورے دیش میں بجلی بچاؤ جیسے بجلی اتپادن کا محتوہ ہے جیسے بجلی پہنچانے کا محتوہ ہے اس سے بھی زیادہ بجلی بچانے کا محتوہ ہے اور آج تکنالوجی اتنی بدلی ہے کہ آپ بجلی بھی بچا سکتے ہیں پیسے بھی بچا سکتے ہیں لڈی بلپ سرکار کے دوارہ دیا جا رہا ہے سستے میں دیا جا رہا ہے نگرپالی کاؤں سے آگرے کیا جاتا ہے کہ آپ سٹریٹ لائٹ میں جو بجلی کے بلپ اپیوگ کرتے ہیں لڈی بلپ اپیوگ کیجئے اور اس کے قانون بجلی کا بل بھی کم آتا ہے بجلی کی بچت ہوتی ہے اگر آپ کے پریوار میں آج آپ ٹیوب لائٹ اور پرانے والے بلپ اپیوگ کرتے ہیں لیکن اگر لڈی بلپ لگا دیں تو ایک پریوار کو پچاس روپیہ سو روپیہ دو سو روپیہ بجلی کا بل کم ہو جائے گا آپ کا پیسہ بچ جائے گا اور بجلی بچے گی تو گریب کے گھر میں ہم بجلی دے پائیں گے تو بجلی کا اتپادن بجلی پہنچانے کا پرہاس رینیوبل اینرڈی سوچھ بھارت میشن پر ہم کام کر رہے ہیں بشمن سے بھیلت شہر کا جو کودہ کچڑا ہے اس میں سے بجلی کیسے پیدا کریں تاکہ سفہائی بھی ہو اور بجلی کا اتپادن بھی ہو اس پر بھی یوجنا چل رہی ہے اور اس لیے بکاس کی نئے 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 کشیتر میں پرویش کرنے کے لیے ادھیوگوں کو لانے کے لیے ٹکنولوجی کے لیے بجلی کا مہتمے ادھیوار یہ ہو گیا ہے آج دوسرا ایک پرویش ہو رہا ہے روڑ کا ہم جانتے ہیں کہ ایک جمانہ تھا جب لوگ ندی کے پاس شہر بساتے تھے جنگی گجارتے تھے جہاں سے ندی گجرتی تھی وہیں جیون بکسیت ہوتا تھا لیکن بعد میں کانخند ایسا آیا کہ جہاں سے ہائیوے گجرتا ہے اس کے اگل بگل میں ہی لوگ بسنا شروع کرتے ہیں کیونکہ کنیکٹیویٹی آج کے یوگ میں انیوار یہ ہو گئی ہے اور صرف کالا رنگ بچھا دیا ٹار روڑ کا ایسا ہی اب لوگوں کو وہ نہیں چلتا ہے آج کل اگر ہمیں بھی کوئی میمورینم بھیجتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ صاحب روڑ بنانا ہے وہ کہتا ہے صاحب فور لین چاہیے پیور روڑ چاہیے ہم کہتے ہیں گاؤں میں جانا ہے بھیک نہیں نہیں صاحب اب جمانہ بدل گیا ہے پیور روڑ چاہیے سامان نمبانوی کی سوچ اور اپیشہیں بدلتی جا رہی ہے اور اس لیے روڑ آدھونک ہونے روڑ کا سمیانکل نیا آرکیٹیکچر ہو روڑ کے نیرمان میں نئی ٹیکنالوجی ہو نیا مٹریل ہو اس پر ہم بل دے رہے ہیں ابھی نتین جی بتا رہے تھے کہ آپ کا سمیہ بچ جائے گا اب ہمارے یہ کہا جاتا ہے time is money اگر اب سمیہ بچتا ہے تو کتنے پیسے بچتے ہیں اگر جمہو سے مجھے سینگر جانا ہے اور اگر دس بارہ گھنٹے کے بجائے دو چار گھنٹے میں پہنچتا ہوں تو میرا پورا دن بچ جاتا ہے اور اس لیے اب جو روڑ بنانے ہوتے ہیں ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر بنایا پہلے سے آج روڑ بنانے کے خرچ بڑھ گئے ہیں کیونکہ quality میں improvement آیا ہے material میں بدلاؤ آیا ہے technology بدل گئی ہے جمہو سینگر کے بیچ کائے روڑ دیشک میں جو tourist کے ناتے جو یہاں آتے ہیں ان کے لیے یہ روڑ یہ tunnel دیکھنا یہ بھی ایک tourism بننے والا ہے لوگ کہیں گے Hawaii جہاں سے نہیں جانا ہے یہ 9 km کی tunnel دیکھے تو جائی کیسی ہے بھارت کی اتنی بڑی لمبی tunnel جارہاں ایک بار ملاقات تو کریں وہ tourism کا کیندر بن جائے گا آپ دیکھنا اور اس لیے بھیک آس کو ایسی اونچائیوں پر لے جانا وہ دشاں میں ہمارا پریاس ہے آنے والی دنوں میں ریل ہو روڑ ہو پانی ہو بجلی ہو یہ آدھونک روپ سے لوگوں کو کیسے ملے اس پر ہم کام کر رہے ہیں آج جو 80,000 کروڑ کا پیکیج دیا ہے اس 80,000 کروڑ کے پیکیج میں پچھلے ور جو بانڈ آئی جمبوں کی طرف کچھے مکان تھے گاؤں کے گاؤں ڈہ گئے میں اس سمجھ یہاں آیا تھا سینگر کے اندر پکے مکان تھے ہم نے جو پیکیج دیا ہے اس پر جمبوں میں بھاڑ کے کانڈ جو نقشان ہوا ہے سینگر میں جن کو بھاڑ کے کانڈ نقشان ہوا ہے ان سب کو طاقت دینے کا پریاس ہے جن کے بھیاپار کو نقشان ہوا ہے ان کو کھڑے کرنے کی کوشش ہے کئی اسپدال, کئی سکول, کئی روڑ کئی پولیا اس کا جو نقشان ہوا ہے اسے بھی پھر سے کاریت کرنے کی دشاہ میں جو کرنا پڑے وہ بھی اس میں بیوستہ ہے لیکن ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کو ایک نئی طاقت بھی ملنی چاہیے اور جمہو کشمیر کو نئی طاقت ملے گی نوجوانوں کو روزگار ملنے سے روزگار کی افسر کیسے اتپن ہو روزگار کی سمبھاونا یہ کیسے بڑے اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اس کو دھان میں رکھ کر کے یہ اسی ہزار کروڑ روپے کا پیکچ دیا ہے اب جیسے اسی جمہو کشمیر میں پانچ انڈیا ریزر بٹالین بنانے کا نینے کیا ہے یہ پانچ آئی آر بننے کا مطلب ہے کہ اس راج کے چار ہزار نوجوانوں کا روزگار یعنی چار ہزار پریباروں میں آردھک ببستہ ایسے تو انیک مشہ لیے سکینڈ ڈیولپمنٹ کا شکشہ کے لیے آئی آئی ٹی آئی ایم اسپتال ایم یہ ساری ببستہ ایوکسیت ہوتی ہے تو جب اس کا نرمان ہوتا ہے تب تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے لیکن نربان ہونے کے بعد بھی وکانس کے لیے نئے افصار اتپن ہوتے ہیں روزگار کے نئے افصار اتپن ہوتے ہیں شاید ہندوستان میں جمہ کشمیر کو جب مسئبت جیلنی پڑی ہے وہ مسئبت اور راجوں کو جیلنی نہیں پڑی ہے وہ مسئبت یہ ہے 1947 سے لاکھوں کی تعداد میں بستہ پیتوں کا سمو اس بو بھاگ پر ہے کریب کریب اس راج کے پندرہ بیس پرتیشت جنسنگیا یہ بستہ پیت کے روپ میں ہے یہ چھوٹی بیدنا نہیں ہے یہ بہت بڑی پیڑا کا بیچ ہے یہ سمائے کی مانگ ہے کہ 47 کے بستہ بھی تھو یا کشمیر سے نکالے گئے پندی تھو ان سب کے پنر وشن کے لیے ان کو ایک سممان جنگ جندگی جینے کے لیے بیوستہ کرنا آوشک ہے اس اسی ہزار کروڑ کے پیکیج میں 47 سے لے کر کے اب تک جتنے بستہ پیت پریوار ہے ان کے پنر وشن کا بھی اس میں پرابدان ہے کہنے کا تحت پر یہ ہے کہ جمہ کشمیر جن جن سمسیوں سے جوج رہا ہے ان سبھی سمسیوں کو ایڈریس کرنے کا اس اسی ہزار کروڑ کے پیکیج میں پریاس ہے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر ہندستان کے ان راجوں کی برابری میں عارتھک طاقت کے ساتھ اپنے پیروں پر کیسے کھڑا ہو جمہ کشمیر کا نوجوان روجگار کا حقدار کیسے ہو وکاس کی نئی شتیج جمہ کشمیر میں کیسے نظر آئیں تونیجم پھر سے کیسے پن پہ ان سارے وشن کو دیان میں رکھ کر کے یہ اسی ہزار کروڑ کا پیکیج جمہ کشمیر کے اتحاد میں یہ سب سے بڑا پیکیج ہے اور میں نے آج سین اگر میں کہا ہے آپ جتنا تیجی سے خرچہ کروگے آپ جتنا پرفیکٹ پروگریس کروگے جتنا پائی پائی کا حساب پہنچا ہوگے تو لکھر جئے آپ لکھ کے رکھئے یہ اسی ہزار کروڑ کا پیکیج یہ پرنوی رام نہیں ہوگا یہ شب شروعات ہوگی آگر یہ کام آگے اچھے بڑا اور اس لئے یہ اسی ہزار کروڑ ایک سیمپل ہے آپ کیسے لاغو کرتے ہیں کتنی تیجی سے لاغو کر سکتے ہیں کتنا اچھے ڈھنگ سے لاغو کر سکتے ہیں جنتہ کتنی اس میں بھاگیدار بنتی ہے تو پھر ڈلی کا کھجانہ اور ڈلی کا دل دونوں جمہو کشمیر کے لئے سمر بھیتا ہے ان دنوں میں خاص کر کے نوزوانوں سے کہنا چاہتا ہوں بھارت سرکار کی جو یوجرہ ہے اس میں کچھ یوجنا ہے بڑی اہم ہے جس کا آپ فائدہ اٹھائیے ایک پردھان منتری مدرہ یوجنا شروع کی ہے اور یہ مدرہ یوجنا ایسی ہے کہ جو ہمارے دیش کے سامانے بیپار کرنے والے لوگ ہیں چھوٹا مڈا کاروبار کرنے والے قوم ہیں کوئی اخبار بیجتا ہوگا کوئی دودھ بیجتا ہوگا کوئی پھول بیجتا ہوگا پھل بیجتا ہوگا کوئی ماتا ویشنو دیو کا پرساد بیجتا ہوگا کوئی چھوٹا سا ڈھابا چلاتا ہوگا کوئی چنے مرمورے بیجتا ہوگا کوئی کپڑے بیجتا ہوگا کوئی گاؤں گاؤں جا کر کے برطن بیجتا ہوگا چھوٹے چھوٹے لوگ ان لوگوں کو ہجار روپیہ بھی چاہیے اپنے مال لانے کے لیے تو ساہوکار کے پاس جا کر کے بہت اونچی بیاج سے پیسہ لانا پڑتا ہے اور وہ کمائی کرتا ہے اس سے آدھے سے زیادہ پیسہ اور ساہوکار کے جیب میں چلا جاتا ہے بیاج میں چلا جاتا ہے یہ گریب آدمی سامانے بیپاری چھوٹا بیپاری اس کو کبھی پانچ ہی جا روپیہ چاہیے دس ہی جا روپیہ چاہیے تو اس کے ہاتھ کچھ لگتا نہیں ہے اور بینک کبھی ان لوگوں کے طرف دیکھنے کو تیار نہیں تھی بینکوں کے سامنے تو بڑے بڑے لوگ آ جائیں اسی میں ان کا انٹریس تھا پردھان منتری مدرہ یوجنہ کے تہت ایسے لوگوں کو بینک کا لون دینے کا کام چل رہا ہے اور اس کی بشیستہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دینی پڑے گی پچاس ہزار روپیہ تک آپ کو یہ روپیہ مل سکتے ہیں اور آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ تو اپنے آپ کو تو روزگار دیں گے ساتھ میں آپ ایک آت دو وقتیوں کو رکھ لیں گے تو ان کو بھی روزگار ملتا ہے اب تک ساٹھ لاکھ لوگوں کو اس پرکار سے پیسے دیے جا چکے ہیں پر ہندوستان میں میں جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ بینکوں کا سمپرک کیجئے پردھان منتری مدرہ یوجنہ کو سمجھئے یوجنہ لے کر کے جائیے اور آپ بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیے یہ بینک آپ کے لئے کھڑی ہوئی ہے اسی پرکار سے ہم نے ایک اور یوجنہ منائی ہے نو جوانوں کے لئے سٹارٹ اپ انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا جن کے پاس کوئن کوئی ٹکنولوجی کا سبھاو ہے نئی نئی چیزیں کرنے کا سبھاو ہے انویشن کرنے کا سبھاو ہے اگر وہ اس میں کوئی اتفادن میں جانا چاہتا ہے تو سرکار اس کو ہر پرکار سے مدد کرنا چاہتی ہے نو جوان آئے میدان میں اپنی بدھی پرتیپا کا اپیوک کریں سرکار ان کو دھن دینا چاہتی ہے اور میں نے بینکوں کو کہاں ہے کہ ہر برانچ بھائیے سب بھائیوں بہنوں نے پیار دیا ہے سواگت سممان کیا ہے میں اس کے لئے آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں اور ہمارے نتین جی دیش کو بڑی تیج گوتی سے دھوڑانے پر لگے ہوئے ہیں چاروں طرف روڑ بنانے کا کام چل رہا ہے پہلے مجھے بتاتے تھے کہ پہلے ایک دن میں دو کلومیٹر ہوتا تھا اور ابھی ہمارے دیش میں ہماری سرکار بننے سے پہلے ہندوستان کا حساب لگاتے تھے تو ایوریج ایک دن میں دو کلومیٹر روڑ بنتا تھا پورے دیش میں کہیں جو بھی بنتا تھا اس کا حساب لگا ہے تو ایک دن میں دو کلومیٹ ہماری نیتین جی نے پچھلے سترہ مہنے میں محنت کر کے ایک دن میں اٹھارہ کلومیٹر پر پہنچایا ہے کام کیسے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو تو یہی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو کام کہا جائے یا نہیں کہا جائے ان کو تو سمجھ نہیں آتا ہے اب مجھے بتائیے سکولوں میں آپ کو گھنا سکتا ہے تو سکتا ہو بہت بہت دینے بہت آپ سب کا سکتا ہے شکریہ شکریہ سکتا ہے